موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ ایٹ میں ہوں عیسیٰ نکوی ایک ایونٹ فل ویکنڈ اختتام پذیر ہوا اس ویکنڈ پر آرمی چیف جنرل آسم منیر نے لہور اور کراچی کی معروف کاروباری شخصیات سے ملاقات کی سو سے زائد کاروباری شخصیات اس میں شامل تھے اور اس کی جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق اب لگ یہ رہا ہے کہ آرمی چیف جنرل آسم منیر نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی ڈولتی معیشت کے خلاف جو اس کو ریوائیو کرنے کے لیے اس کو بچانے کے لیے جو مشن ہے اس کو وہ فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ملٹری دونوں جانب سے اس قسم کی کوششیں کی جاتی رہی ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ آرمی چیف جو ہیں وہ پاکستان کے معاشی معاملات کے حوالے سے انہوں نے بیڑا اٹھایا لیکن ان ایفرٹس کو ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ کامیاب ہوئے ہوں اس مرتبہ ایسا کیا نیا ہوگا اس کے حوالے سے بہت سے سوالات موجود ہیں جو گفتگو سامنے آ رہی ہے کہ سمگلنگ کا خاتمہ کیا جائے گا ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جو نون فائلر کلچر ہے اس کا خاتمہ کیا جائے گا بہت سارے بڑے بڑے ریٹیلرز جو ٹیکس ادا نہیں کرتے یا پھر وہ ٹیکس نیٹ میں موجود نہیں ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے گا اسی طریقے سے پرائیوٹائزیشن سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی اس کے حوالے سے بھی گفتگو سامنے آئی اور ڈالرائزیشن جو ہو رہی ہے بڑے بڑے کاروباری شخصیات پاکستان میں بزنس ٹائکونز روپے کو ڈالر میں کنورٹ کر رہے ہیں اس پیسے کو اللیگل طریقے سے پاکستان سے باہر بھیجوایا جا رہا ہے اس کا خاتمہ کیا جائے گا اور کرپشن کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جو خاص طور پر جو سندھ میں کرپشن ہے اور آفیشل طریقے سے ایک نظام وہاں پر قائم کر دیا گیا ہے کرپشن کا اس کا خاتمہ کیا جائے گا اور یہ سب کچھ اس کے حوالے سے جو مختلف دعوے سامنے آئے ہیں کہ آرمی چیف نے یہ کہا کہ ایک آزاد عدلیہ جو ہے وہ اس تمام ایفرٹ کو سپورٹ کرے گی کوئی چھ ماہ کا تقریباً منصوبہ ہے اور اس میں ایس آئی ایف سی کے تحت بلینز اوف ڈالرز کی بلکہ درجنوں عرب ڈالرز کی انویسٹمنٹ اس کی توقع کی جا رہی ہے یہ سب گفتگو اس ویکنڈ کے اوپر آرمی چیف جنرل آسم منیر نے کاروباری شخصیات سے کی جس کے بعد جو ہے وہ ایک سوال بڑا پیدا ہو گیا ہے کہ خاص طور پر جو پرائیوٹائزیشن کا معاملہ ہے سمگلنگ کی روک تھام ہے اس کو بڑی بڑی حکومتیں اور بڑی بڑی شخصیات بڑے بڑے دعووں کے باوجود اس پر کابو نہیں پاسکیں تو اس مرتبہ نیا کیا ہوگا اور ان چھ ماہ کے دوران کیا پھر الیکشن ہو پائیں گے کیا کوئی منتخب حکومت پرائیوٹائزیشن کا کام کر سکتی ہے کوشش ہر ایک کرتا ہے لیکن اس کے بعد مختلف ٹریڈ یونینز ہوں یا پھر عدالتی معاملات اس میں پڑھ کر یہ معاملہ کہیں نہ کہیں رک جاتا ہے تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو آپریشن جس کو گرینڈ آپریشن کہہ سکتے ہیں آپ یہ لانچ ہونے جا رہا ہے تو چھ مہینے اس ملک میں الیکشنز نہیں ہوں گے اس کے حوالے سے آج کے پروگرام میں بات ہوگی اس کے علاوہ عمران خان چیئرمن تحریک انصاف ان کے لائرز نے ان کی لیگل ٹیم نے ہفتے کے روز ملاقات کی اٹک جیل میں ان کے ساتھ اور ملاقات کے بعد کچھ لائرز کی طرف سے ایک گفتگو کی گئی ایک بات کی گئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ چیرمن تحریک انصاف سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ بات چیت ون پوائنٹ ایجنڈا پر ہوگی اور وہ الیکشنز یہ بات پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے مذاکرات کی آفر کی ہے لیکن اس مرتبہ ایسا نیا کیا ہے ان کے پاس دینے کے لیے یا وہ کیوں ان کی ٹیم یہ سمجھتی ہے کہ کوئی بارگیننگ پوزیشن میں ہیں اور بات چیت کا کوئی دروازہ کھل جائے گا اسی حوالے سے ایک بڑی اہم ملاقات بتایا جا رہا ہے کہ جمعہ کے روز ایوان صدر کے چوتھے فلور پر ہوئی کوئی دو اہم شخصیات ہیں جنہوں نے آ کر صدر مملکت عارف علوی کے ساتھ ملاقات کی اور یہ معاملہ تھا کہ صدر عارف علوی کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ بہتر گھنٹے کے اندر انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں کیونکہ آئین کا آرٹیکل اٹھالیس سب کلاؤس فائیو ان کو اختیار دیتی ہے بلکہ یہ لازم قرار دیتی ہے کہ جب اسمبلی تحلیل ہو جائے تو انہوں نے نوے دن کے اندر اندر انتخابات کی تاریخ دینی ہے اگر صدر مملکت ایسا کرتے تو پھر ظاہر ہے کہ جو مردم شماری والا اور اب اطلاع یہ ہے کہ صدر مملکت سے نگران وزیر قانون نے بھی ملاقات کی ہے اور الیکشن کے معاملات پر بات کی ہے اسی دوران ہم نے دیکھا کہ جو شگر سکینڈل ہے وہ بڑھ کر اب سامنے آ گیا ہے پورے ملک میں بتایا جا رہا ہے مختلف علاقوں میں دو سو دیس روپے سے تجاوز کر گئی ہے چینی کی فی کلو قیمت اور یاد رہے کہ یہ وہ چینی ہے جو نومبر کے مہینے میں گزشتہ سال چورانوے روپے فی کلو پر دستیاب تھی جب لاسٹ کرشنگ سیزن تھا اس وقت گنے کی خریداری اسی چورانوے روپے فی کلو کے حساب سے کی گئی تھی بجلی کی قیمت گزشتہ سال کی قیمت کے حساب سے ادا کی گئی تھی لوگوں کو عجرت گزشتہ سال کی قیمتوں کے حساب سے دی گئی تھی چینی اس پر پروڈیوس ہوئی تھی اور اس وقت اگر دو سو بیس روپے میں چینی دستیاب ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ ملک میں کل ملا کر تقریبا ستاسی شگر ملز ہیں اور پاکستان بیرو آف سٹیٹسٹکس کے مطابق پاکستان ہر سال اسی لاکھ ٹن شگر پروڈیوس کرتا ہے یعنی کہ آٹھ ارب کلو چینی جو ہے وہ پاکستان میں پروڈیوس ہوتی ہے اگر ایک روپے اضافہ ہو چینی کی قیمت میں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آٹھ ارب روپے بنا لیتا ہے اب اس قیمت کے حوالے سے اگر جو آپ اس میں ڈک ڈاؤن کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ جنوری کے مہینے میں پی ڈی ایم سرکار نے اجازت دی کہ چینی وافر مقدار میں فاضل چینی موجود ہے اس کو ایکسپورٹ کر دیا جائے جیسے ایکسپورٹ کا فیصلہ کیا گیا چینی کی قیمتوں کو پر لگ گئے مائی جون اور جولائی کی مہینوں میں چینی کی قیمت میں خوش ربا اضافہ ہوا اور پی ڈی ایم حکومت کے عرصے کے مدت کے دوران اس ایکسپورٹ پر پابندی نہیں لگائی گئی اب الزام جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر شفٹ کیا جا رہے ہیں تمام معاملات پر آج کے پروگرام میں گفتگو ہوگی میرے ساتھ سٹوڈیوز میں مجھا جائن کر رہے ہیں کامران جوسف صاحب سینیر صحافی ہیں اور اہمان صدر میں ہونے والی اس ملاقات کے حوالے سے بھی انہوں نے رپورٹ کیا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کس طریقے سے پاکستان کے معاملات کو دیکھ رہی ہے پاکستان کے تعلقات کیسے ہوں گی تمام معاملات پر کامران جوسف سے بات کریں گا اور عمران خان صاحب کی جو ٹیم لوئرز کی ٹیم جس نے میٹنگ کی خان صاحب سے اوور دے ویکنڈ اس میں نعیم حیدر پنجوتھا صاحب بھی شامل تھے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں میں آغاز جو ہے وہ پنجوتھا صاحب آپ سے کروں گا مجھے بتائیے گا کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے معاملات کو درست کرنے کے لیے ٹمپریچرز کو ڈاؤن کرنے کے لیے الیکشنز کے ناقاد کے لیے بار بار مذاکرات کی آفر کی جاتی رہی اس کے اوپر تو عمل درامد نہیں ہوا تو آج آخر ایسا کیا نیا ہے تحریک انصاف کی اس آفر میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات ہو جائیں گے جی تینکو سو مار جی پہلی گزارش کرتا جاؤں کہ ملاقات ہماری جب ہوئی لیگل ٹیم کی خان صاحب سے اٹک جیل میں تو بسیکلی کور کومیٹی کی طرف سے ایک میسج تھا جو کہ میں نے انہوں تک پہنچایا اور میں نے انہوں سے کہا کہ کور کومیٹی یہ پوچھ رہی ہے کہ نائنٹی ڈیز الیکشن کے حوالے سے ایک لیٹر بھی لکھا گیا ہے پی ایم صاحب کو اور یہ کہا گیا ہے کہ ٹائم کی اوپر مقررہ وقت جو آئین کے مطابق ہے وہ الیکشن کروائے جائیں اور اس کی اوپر صاف اور شفاف الیکشن کی دیمانٹ بھی لی ہے تو صاحب یہ بھی میں نے کہا کہ انہوں نے یہ ریکرسٹ کی ہے کہ آپ ذرا بتائیں کیونکہ دوسری جو پارٹیز ہیں وہ بھی یہی چاری ہیں کہ نائنٹی ڈیز کے اندر اندر جو ہے وہ الیکشن ہونے چاہیے سوائے پی ایم 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 کے تو وہ پوچھ رہے ہیں سارے کہ کیا ہمیں کوئی اس کی اوپر ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے کہ یہ معاملہ الیکشن کی حد تک وہ آگے بڑھ سکے تو اس کے اوپر خان صاحب نے واضح کہا کہ میں جس وقت باہر تھا میں نے اس وقت بھی یہ بات اس کی حد تک میں نے بات کی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ الیکشن وہ ٹائم کی اوپر ہونے چاہیے اور اس کے لیے میں نے بالکل واضح طور پر میرا میسج تھا اس وقت بھی کہ کوئی اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے اور اس کی حد تک الیکشن کی حد تک ماملہ ڈیچائیڈ ہونا چاہیے لاغ کے اندر واضح ہے آئین کے اندر واضح ہے کوئی منچائش نہیں بچتی تو اس کے اوپر آپ انہیں گو ایڈ دیں کہ وہ بات کریں اب وہ میں نے میسج ان کو پہنچا دیا ہے لیکن اب یہ مزید دیسائیڈ کریں گے کہ کس طرح سے آگے معاملات کو لے کر چلنا ہے یا کس طرح سے کس کے ساتھ کرنی ہے یا کس کے ساتھ نہیں کرنی ہے پر جودہ صاحب آپ لوگ نے نگران وزرعظم کو خط لکھا آپ ان سے مطالبہ کر رہے ہیں آپ سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں لیکن آرے فلوی صاحب جو صدر مملکت ہیں ان کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہے آئین جو ہے وہ اختیار صدر مملکت آرے فلوی کو دیتا ہے 48 پانچ کے تحت کہ وہ 90 دن کے اندر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں گے کیونکہ اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے تو آخر آپ نے صدر مملکت کو اپروچ کیوں نہیں کیا آپ ان سے کیوں نہیں کہتے یا عمران خان ان کو کیوں نہیں کہتے یا ان سے مطالبہ کیوں نہیں کرتے یا ان کو خط کیوں نہیں لکھتے کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہو الیکشنز کا اعلان کریں دیکھیں بات یہ ہے کہ صدر پاکستان کا جو ہوتا ہے وہ سیاسی نہیں ہوتا اور بات یہ ہے کہ آئین کے مطابق اگر 90 دن ہے تو ان کو ڈیٹ آناؤنس کرنی چاہیے اور اس حوالے سے واضح طور پر میسج بھی بجوایا گیا ہے یعنی کہ سوشل میڈیا ہم نے بات کی ہے میں نے بات کی ہے اور لوگوں نے بات کی ہے کہ صدر پاکستان کو دینا چاہیے لیکن جا کر میٹنگ ہم نے نہیں کی کیونکہ دیکھیں جب آئین کے اندر واضح ہے جو 48 سب ترکن فائیو ہے وہ واضح کہتا ہے کہ صدر پاکستان جب اسمبلی جو ڈیزول کریں گے اور اس کی اوپر صدر پاکستان کا افتیار ہے کہ وہ دیں گے اور ہم مطالبہ جو الیکشنیم کمیشن سے بھی یہ کر رہے ہیں کہ ایک ایکٹ سے جو ہے آئین کے اوپر جو ہے وہ فوقی اتھا کر نہیں ہو سکتی ہمیشہ آئین جو ہے سپریم ہے اور اگر آئین کے اندر تبدیلی کرنی ہے تو اس کے لیے 2 تھرڈ مجارٹی جائیے آئین کے اندر واضح ہے کہ جو الیکشن کا جو ہے وہ ڈیٹ ہے وہ صدر پاکستان اناؤنس کریں گے اور اس کے اوپر دور آئے نہیں ہم نے سپریم پورٹ سے بھی رجوع کیا ہے اس حوالے سے نائٹی ڈیز کے اندر الیکشن ہو اور آج آپ نے دیکھا کہ لائر جو ہیں وہ ایک مومنٹ پشاور سے سٹارٹ ہو گیا جس میں انہوں نے واضح طور پر مہنگائی کی حوالے سے اور آئین کے مطابق نوے دن کے اندر الیکشن ہونے کے حوالے سے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے اور یہ واضح طور پر پاکستان بار کانسل نے بھی اس کے اوپر ریزویشن پاس کیے اور ساتھ کاری کو اوپر ہم بات کرتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا کامران یوسف صاحب یہ بڑی چیم گویاں چل رہی تھی کہ صدر آر فلوی جو ہیں وہ بہت جلد الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیں گے what do you think is stopping پریزیڈنٹ آر فلوی انہوں نے جب بھی کوئی فیصلہ کیا وہ اپنے ٹوٹر ہنڈل پر کہتے ہیں کہ میں نے آئین کے آرٹیکل فلان کے تحت جو ہے وہ اسمبلی تحلیل کر دیا ہے فلان آرٹیکل کے تحت جو ہے وہ لے لیا ہے فلان آرٹیکل کے تحت میں یہ کر رہا ہوں تو یہ بھی ایک آئین کا آرٹیکل ہے آخر صدر مملکت کو کونسی چیز روکے ہوئے ہیں I think اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ چیز ایک debatable ہے contested view ہے کہ کیونکہ بلکل یہ بات ٹھیک ہے کہ کوئی act of parliament override نہیں کر سکتا constitutional provisions کو اور انہوں نے اپنا جو پہلے قانونی طریقہ تھا صدر نتائی سے گز کو خطلے کا چیف election commissioner کو کہ ان سے وہ آ کے ملاقات کریں اور election کی تاریخ کا اعلان کیا جائے لیکن election commission کا جواب آپ کو پتا ہے یہ تھا انہوں نے کہا کہ کیونکہ اب act of parliament جو election act 12-17 ہے اس میں ترمیم کر دی گئی ہے کہ اگر assembly کی جو تعلیل ہے وہ prime minister کی advice پر ہوتی ہے تو پھر صدر کا کوئی اختیار نہیں رہتا کہ وہ election کی تاریخ دیں یہ پھر election commission of Pakistan کا اختیار ہے اور اس کے بعد انہوں نے پھر law ministry کو بھی خط لکھا اور law ministry نے بھی کموں بیش election commission کے point of view کو indoors کیا اب اس کے بعد جو میرے پاس جو اطلاع تھی کہ یہ امکان موجود تھا صدر پاکستان اس بارے میں actively consider کر رہے تھے کہ پچھلے ہفتے جمعیرات کو بھی وہ announce کر سکتے تھے کہ خود سے election کی تاریخ اور even جمعیرات کو بھی یہ لگ بھگ مجھے جو ذرائع نے بتایا کہ وہ بالکل تیاری میں تھے کہ وہ اعلان کر سکتے تھے نوے دن کے اندر پاکستان میں election کی حوالے سے اور نومبر کی وہ کو تاریخ دینے والے تھے لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایسا کرتے جمعیرات کی صبح اچانک دو شخصیات ایوان صدر میں وہاں پہنچیں اور چوتھے فلور کے اوپر وہاں پر بند کمرہ تقریباً دو گھنٹے جو میری معلومات تھیں وہاں پر ملاقات ہوئی اب ظاہر ہے کہ وہ ملاقات تین لوگوں کے درمیان تھی ہم صرف سپیکولیٹ کر سکتے ہیں لیکن گیون دی فیکٹ کہ یہ خبریں جب چل رہی تھیں کہ صدر پاکستان شاید انانس کر سکتے ہیں تو ون کین ایزیلی یو نو ڈرو دس کنکلوجن کہ شاید وہ ملاقات اسی تناظر میں کی گئی تھی کہ صدر پاکستان کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر وہ خود سے اس طرح کی تاریخ کا اعلان کریں گے تو جو معاملات ہیں وہ بہت پہچیدہ ہو جائیں گے اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ آج اس ملاقات ہونے کے بعد چوتھا روز ہے ایک پیشرف ضرور ہوئی ہے کہ لاؤ منسٹر جو میں ایکٹنگ آج ان کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے کہ انہوں نے اب ہولڈ کر لیا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو اصلی فیصلہ ساز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کمپلکیشنز ہوں اور وہ چاہتے ہیں کہ شاید الیکشن جب تک نئی ہلکہ بندیاں نہیں ہو جاتی اس سے پہلے الیکشن نہیں ہونے شاہی اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے ایوان صدر سے بھی جو شیڈیول اب سامنے آ رہا ہے صدر مملکت جو ہیں وہ غالباً لہور روانہ ہو گئے ہیں جمعرات سات ستمبر تک وہ لہور میں موجود رہیں گے پنجوتا صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو الیکشن کی تاریخ ہے اس کا اعلان اس کے لئے کم از کم اکسٹھ روز پہلے صدر مملکت اگر کریں گے تو یہ معاملہ عدالت میں نہیں جائے گا غالباً کیونکہ الیکشن شیڈیول کے لئے چون دن درکار ہیں اور سات دن صدر اگر تاریخ کا اعلان کر دیتے ہیں تو الیکشن کمیشن شیڈیول جاری کرنے میں لگا سکتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سات ستمبر کے بعد الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرتے ہیں اور سات دن اس کے بعد الیکشن کمیشن شیڈیول جاری کرنے میں لگاتا ہے تو پھر چون دن باقی نہیں بچتے کنسیڈرنگ کے جو اسمبلی ہے وہ نو دس تاریخ کو اگست کی تحلیل کر دی گئی تھی تو صدر مملکت سے آپ کو توقع ہے کہ وہ اتنے وقت کے دوران یہ تحلیل شدہ اسمبلی جو ہے اس کے بعد عام انتخابات کا اعلان کریں گے جی بالکل جی توقع ہے بھی اور رکھنی بھی چاہیے اور کرنا بھی چاہیے صدر پاکستان کو آئین کے مطابق جو ہے وہ بالکل فیصلہ دینا چاہیے اور اس کے اوپر دو رائے نہیں ہیں اور جب آئین کے اندر کلیر ہے تو ان کو جانا چاہیے اب بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک تو الیکشن جو ہے وہ ٹائم کیوبر ہو اور دوسرا ہم کہتے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو واضح طور پر خان صاحب کبھی جیسے ہی پیغام تھا کہ صاف اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے اور سپرین کورٹ کے اقامات دیکھیں کہ چودہ مئی کے حوالے سے انہوں نے اعلان کیا اور آج تک وہ الیکشن نہیں ہو سکی کہ جب سپرین کورٹ کے ہائی کورٹ کے اقامات کے اقامات نہیں مانے جائیں گے تو کیسے ملک جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے اور کیسے ہمارے ملک کے اوپر لوگ ٹرس کر سکتے ہیں ہمیشہ انویسمنٹ یا سرمایہ دار جو لوگ ہیں ملک میں تب آئیں گے جب رول آف لاؤ ہوگا اور اقامات کے فیصلے مانے جائیں گے اور ان کا واضح اس کی اوپر تھا کہ اگر جو ہے صاف اور شفاف فیلیکشن ہوتے ہیں ٹائم کی اوپر تو یہ جو پریس کانفرنسز ہیں ان سے فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ پاکستان طریقہ انصاف کا ووٹ بڑا ہے لوگ بہت زیادہ نفرت کر رہے ہیں جتنے زیادہ یہ ظلم کر رہے ہیں اتنی زیادہ پاکستان طریقہ انصاف کی پرپلیٹی لوگ ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ بات رہے ہیں اور صاف فرین شفاف پاکستان طریقہ انصاف ہی جائے وہ اتدار میں آئے اور اس کے علاوہ کوئی اور دورہ نہیں ہے صحیح پر جتن صاحب میرے ساتھ رہیے گا مجھے ایک شارٹ بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے کہ بہت سے بھی ممالک کے سفارتکار اس وقت آپ کو اسلامباد میں ایکٹیو نظر آتے ہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگوں سے کرٹیکر گورنمنٹ کے لوگوں سے اسی طریقے سے مختلف سیاسی جماعتوں اور الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان ملاقاتوں کا کیا مقصد اور اگر پاکستان میں وقت پر انتخابات نہیں ہوتے تو اس صورت میں پاکستان کے خاص طور پر یورپین یونین کے مختلف ممالک کے ساتھ یورپین یونین کے ساتھ اٹسیلف اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کی سفارتی تعلقات کی نویت کیا ہوگی بات کریں گے after the break پاکستان میں آئندہ عام انتخابات کب ہوں گے یہ وہ سوال ہے جو شاید ہر ایک شخص کے ذہن میں موجود ہے اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ دنوں میں غیر ملکی جو سفارتکار ہیں پاکستان میں وہ بھی بڑے متحرک نظرائے ملاقاتیں چل رہی ہیں کامران یوسف صاحب جو ہیں وہ فورن افیرز کو کور کرتے ہیں انٹرنیشنل اور ریجنل ڈیولپمنٹس مجھے بتائیے گا کہ جو خاص طور پر امریکی سفیر ہیں ڈانلڈ بلوم ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ سے بھی ملاقات کی چیف الیکشن کمیشنر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اب جو امریکی سفارتکار ہیں جو یورپین یونین کے وہ پاکستان کے اس وقت جو سیاسی حالات ہیں اور الیکشنز ہیں اس کے متوقع ڈلے کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں امریکہ ہو یا خاص کر کے یورپین یونین یہ دو معاملات کے اوپر ایک تو جمہوریت اور دوسرا انسانی حقوق کے جو معاملات ہیں اس میں بڑا کلوزلی چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں اور یہ جو ملاقاتیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں نیچنلی یہ کوئی انیوزل بھی نہیں ہے کیونکہ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں اس طرح کی ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو دے میٹ ویڈ ڈیفرنٹ پیپل جو پلٹیکل پارٹی سے اور ان سے سنس لینے کی کوشش کرتے ہیں اب وہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں جو میرا انٹریکشن رہا ہے جو بھی صفارتی حلقے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو عام انتخابات ہیں وہ وقت پہ ہونے چاہیے اور جو بھی پاکستان کے اندر ایک ڈیموکرائٹک آرڈر ہے وہ ڈی ریل نہیں ہونا چاہیے اب اس کے اندر ایک کیچ ضرور ہے مثلا کیونکہ ڈی لیمٹیشن کا پروسس جاری ہے تو اتنا الاؤنس دینے کے لیے وہ تیار ہیں کچھ جو میری جو ڈیپلومیٹس ہیں ان سے بات ہو رہی تھی کہ اگر تو پیورلی ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے let's say کہ کچھ ماں کا ڈیلے ہو جاتا ہے let's say کہ نیومبر کے بجائے یہ جینوری یہ فیبری میں الیکشنز ہو جاتے ہیں but الیکشنز ہو جاتے ہیں then it's fine کہ ٹھیک ہے کیونکہ اگر الیکشن کمیشن کا یہ ویو ہے کہ پہلے ہلکہ بنیوں والا پروسس مکمل کر لیا جائے تو پھر الیکشنز ہوں لیکن اگر یہ معاملہ پھر فروری سے آگے جاتا ہے تو then definitely there will be consequences مثلا ایک consequences means consequences کا مثلا میں وہی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب میں نے پوچھا ایک اہم ملک کے جو سفارتکار تھے ان سے جب میں نے پوچھا کہ کیا ہوگا اگر فروری سے آگے جاتے ہیں تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ پھر ہمارے لیے یہ انتہائی مشکل ہو جائے گا کہ جو current level of engagement ہے with پاکستان جو bilaterally اس کو ہم maintain کریں اب یہ it's a broader statement اب اگر آپ کی ظاہر ہے کسی ملک کے ساتھ engagement جو ہوتی ہے وہ ہر طرح کی ہے وہ political cooperation ہے وہ economic cooperation ہے اس کا مطلب ہے کہ business جو ہے نا as usual نہیں ہوگا اور given the fact کہ جو آپ نے شروع میں بھی بات کی تھی پاکستان کی جو economic challenges ہیں اور آپ کو یہ تو نو ماہ کا extend by agreement ہے اس کے بعد یہ design ہی اسی لیے کیا گیا تھا کہ اس سارے عرصے کے اندر ایک element of economic predictability رہے stability رہے اور یہ transition مکمل ہو جائے from one political government to another اور پھر جو نئی government آئے وہ ایک بڑا program جو ہے وہ negotiate کرے گی اور اگر پاکستان میں elections نہیں ہوتے وقت کی اوپر elections نہیں ہوتے اور تاخیر جو ہے وہ beyond certain period جاتی ہے تو اس کا لا محالہ طور پر then impact آسکتا ہے آپ کے جو IMF کے ساتھ معاملہ صرف IMF کے ساتھ جو special arrangement ہے اس کا نہیں ہے آپ نے برسلز کا وزٹ بھی کیا تھا جو GSP plus status ہے اس کی continuity 38 دسمبر کے بعد ہو پائے گی یا نہیں ظاہر ہے کہ اس وقت جب آپ نے یہ دورہ کیا تھا اس وقت ہم اس sense میں بات کر رہے دے کہ نومبر میں یا اکٹوبر میں پاکستان میں elections ہو جائیں گے تو جو بھی آپ نے گیج کیا تھا جو آپ کی بریفنگز ملی تھی جو آپ کا interaction ہوا تھا اس حساب سے آپ نے جو feel لی تھی اس کے مطابق آپ کو لگتا ہے کہ اگر فروری یا beyond معاملہ جاتا ہے تو جو generalized scheme of preferences ہے جس کے تحت پاکستان کی برامداد یورپی منڈیوں تک 8 ارب یورو سے زائد ہو چکی ہیں اور اپیریڈ اف ٹائم کہ ابھی اس کے اندر کوئی اس طرح آپ کہہ لیں کہ کوئی بڑا فیصلہ آئے گا کیونکہ ابھی تو خود جو یورپین یونین ہے وہ یہ decide نہیں کر پائی کہ جو اگلا پروگرام انہوں نے extend کرنا ہے اس میں وہ کیا شرائط ہونی چاہیے کیونکہ کچھ معاملات کے اوپر جو یورپین گورنمنٹ ہیں اور یورپین پارلمنٹ ہیں یورپین کانسل ہیں ان کے درمیان differences ہیں تو ایک پروپوزل جیسے آپ نے ذکر کیا جب ہم برسلز گئے تھے اس میں یہی ہے کہ اسی جو current جو جی ایس پی جی ایس پی پلس سکیم ہے اس کو extend کر دیا جائے for 3-4 years اور اگر اس دوران ایک نئے جو understanding develop ہو جاتی ہے among the یورپین کانٹریز تو پھر اس کو implement کر دیا جائے اب immediately کیا اس کا impact ہوگا اگر elections نہیں ہوتے یہ premature ہے ہاں اس میں ایک جو important چیز ہے کہ جو overall جو review ہے ذرا ہر country review ہوتا ہے جی ایس پی پلس کے حوالے سے جو 27 conventions تھے اس پر پاکستان نے کتنا عمل کیا اسی مہینے سپٹیمبر میں یورپین یونین کی ایک report جو ہے وہ منظر عام پہ آنی ہے اور جو ہماری وہاں پہ ان سے بات ہوئی تھی کیونکہ یہ report تو compile ہو چکی ہے کافی عرصہ پہلے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو حالیہ پاکستان کے اندر developments ہوئی ہیں even 9 مہی کے واقعات کے بعد بھی بہت سے انسانی حقوق کے مسائل بھی ہیں سو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تمام جو elements ہیں that will be part of the report جو release کی جائے گی تو وہ اس سے بہت سے چیزیں determine ہوں گی اگر اس میں serious indictment ہے پاکستان کے خلاف then there will be a problem اور پھر election delay ہوتا ہے تو چیزیں complicated ہوں گی صحیح پنجوتا صاحب مجھے بتائیے گا کہ جو ملاقاتیں امریکی صفیر کی دیگر صفرہ کی چل رہی ہیں اس وقت وفاقی دار حلقومت اسلامباد میں انہیل سویر مری میں بھی ملاقات ہوئی کیا یہ continuity ہے ان ملاقاتوں کی جو کہ تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی شامیموند قریشی گرفتاری سے پہلے آسٹریلین ہائی کمیشنر کے ناشتے کے اوپر امریکی صفیر سمیت مختلف سفیروں نے ملاقات کی تھی کیا یہ continuity ہے ان ملاقاتوں کی یا اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی engagement نئی ہوگی امریکی صفیر کی میرا اس کی حوالے سے تنا زیادہ نہیں ہے کہ کس حوالے سے یہ چال رہی ہے کیونکہ مجھے تو صرف یہی پتا چلا ہے کہ فوران آفسس کو جو ہے الیکشن کمیشن نے اعتماد میں نہیں لیا اور اس کے اوپر یہ مجھے تو انفارمیشن ملی ہے اب یہ تو مزید میں اس کی اوپر نہیں کامٹس کار سکتا آجا ظاہرہ فیصل رزا خان صاحب نے اس کے حوالے سے ریپورٹ کیا ہے میں کامران سے ظاہرہ اس کے اوپر پوچھوں گا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہفتے کے روز جب آپ کی ملاقات ہوئی بہت زیادہ ظاہرہ کے چیمگوئیاں یہ بھی چل رہی تھیں آن سوشل میڈیا کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے چیئرمن تحریک انصاف غالباً ملک سے باہر چلے جائیں گے کوئی ممالک جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں اور یہ بھی دعوے تھے مسلم لیگ نواز کے کہ تین یا چار دن سے زیادہ عمران خان جیل نہیں کاٹ سکتے تو آپ کی ملاقات کے بعد آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے دیکھیں جی ملاقات میں ان کی سپیرٹس ہیں بہت زیادہ ہائی ہیں ماشاءاللہ اور خان صاحب جو ہیں وہ کسی طرح سے بلکل ٹوٹے ہوئے نہیں اور انہوں نے کہا کہ میں تو بلکل سیل کے اندر جو ہے ایڈجسٹ ہو گیا وہ ایک مہینہ مجھے ہو گیا ہے اور مجھے جو ہے یہاں پر رہنا جتنا پڑے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جو ڈیلز کی حالے سے باتیں چل رہی تھی خان صاحب کے حوالے سے یا بی بی صاحب کے حوالے سے وہ ساری باتوں کیونہوں نے بھی تردید کی اور ان کے حوالوں نے بھی تردید کی کسی طرح سے کوئی یہ بات نہیں ہے کبھی یہ ڈیری کا معاملہ اٹھاتے ہیں کبھی ان کی ڈیل کی بات اٹھاتے ہیں کبھی کہتے ہیں میند سماجت کر رہے ہیں اور میں نے واضح پر خان صاحب سے یہ بھی پوچھا میں نے کہا جی یہ چل رہا ہے ایک حساب ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جہاں وہاں پر کیمرہ لگا ہو گیا کیمرہ نے ساری چیزیں کیچ کر لی اور آپ نے بڑا کوئی وہاں پر کہا ہے کہ مجھے نکالو اور اس طرح کی بات چیت ہوئی ہے خان صاحب ہن سے لگ پڑے کہ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی جس نے بھی یہ حواب لائی یہ جوٹی بلائی ہے میرا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے میری کوئی جہدادیں باہر نہیں ہیں میرے کوئی اکاؤنٹس باہر نہیں ہیں میں نے کوئی پیسہ لوٹ کے باہر نہیں جا کہ میں اپنا ملک چھوڑ کے باہر ہی سالا جاؤں گا اور جن لوگوں نے ملک لوٹا جو باہر تھی آئے ادھر آ کے پیسہ لوٹا اور باہر جا کر انہوں نے پیسے رکھے آج چودر ڈبل ریٹ ہونے کی وجہ سے ہم کے پیسے بھی ڈبل ہو گئے تو میرا تو کوئی اس طرح کا انٹرس نہیں اور میں بالکل پاکستان کے اندر ہوں یہ بات دل سے نکال تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ذہنی طور پر تیار ہیں کہ سائفر کیس میں ان کی زمانت نہیں ہوتی یا زمانت ہونے کی صورت میں کسی اور مقدمے پر میں ڈیڑھ سو سے زائد مقدمات ہیں ان کو پابندے سلاسل ہی رکھا جاتا ہے تو پھر وہ ہیس ریڈی ٹو سٹے بہائنڈ دا بارز دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سارے کیسز بنائے گئے ہیں وہ سارے آپ کو پتہ ہے دو سو کی قریب کیسز ہیں کیسز کے اندر زیادہ رول کیا ہے خان صاحب کی مارک کی اوپر اس بلڈنگ کی اوپر حملہ ہوا توڑ پھروئی جلاو گرا ہوا اس کی اوپر مختلف جیجز کے جو ہیں فیصلے آ چکے ہیں زمانتوں میں انہوں نے واضح کہا ہے کہ کوئی ایسی شواہد نہیں ملے کوئی ایسی ویڈیو نہیں ملے جی آئی پی کے سامنے املاہور میں بھی پیش ہوئے خان صاحب کے ساتھ میں تھا وہاں پر بھی انہوں نے فاضح طور پر بتایا مجھے کوئی ایسی ایوڈنس لے کے ہیں جس میں میں نے یہ کہا ہو کہ اس بلڈنگ کو آگ لگا دا توڑ پھروٹا تو کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا باقی انہوں نے کہا کہ پرامر اتجاج ہر شہی کا حق ہے اور جو آپ نے پاکستان طریقہ انصاف پر پورا اجزام لگا دی ہے کہ انہوں نے یہ کیا اور اس طرح کی تحرگر جماعت ہے آپ اس کی اوپر انڈیپنڈنٹ انکواری کروا ہیں جو لوگ جنہوں نے انہوں نے جلاہو گھلاو کیا ہے ان کو سامنے لے کے ہیں ان کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے ہمارا تو کوئی ایسا مقصد نہیں تھا تو یہ جو کیسز ہیں سائفر والا ہو یہ دوسرے کیسز آپ کو پتہ ہے تو شخص آنائے میں سسپینشن ان کی ہوگی یہ ٹرائل جو کنوکشن ہوئی ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کے اندر اپیل کے اندر بھی تحصلہ ہوگا اور یہ کنوکشن ختم ہو جائے گی سائفر والا معاملہ ہے سائفر کے اندر تو ہے ہی کچھ نہیں سائفر کے اندر صرف اور صرف یہ کہتے ہیں کہ سائفر جو ہے وہ انہوں نے آیا اور انہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے نا وہ آگے شیئر دیا اور چوری کر دیا پہل تو یہ مانتے نہیں تھے کہ سائفر آئے نہیں شکر ہے یہ مان گئے اور کتنی شرم کی بات ہے کہ باہر سے کوئی دھمکی دے اور بجائے اس کے وہ اس کو روکیں اور اس کو جواب دیں تو یہ اب ساتھ ستمبر کو جو لائرز کنونشن ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ بار اسوسیوشن کے کال پر اسلامباد میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیا پاکستان میں کوئی وکلا تحریک اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے بلکل آغاز ہو گیا جی آج پشاور سے ہو گیا عواجہ طور پر کہہ بھی دی گیا آرمی چیز جنرل آسی ملیر نے پشاور میں منع اس کی حد تک ہم ویٹ کر رہے ہیں اور یہ اگلے آخ دست دنوں میں پورے پاکستان میں یہ جو ہے بقیدہ طور پر جو ہے وہ ہو گا جی بلکل سعی کامران مجھے بتائیے گا کہ ایک 23 اگست کی ملاقات اور پھر ایک اس جمعے کی ملاقات ان ملاقاتوں کے تناظر میں پھر ہم نے دیکھا کہ یہ فالو اپ میں جو کراچی اور لاہور میں میٹنگ ہوئی ہے اس سے جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اس میں تو ایسا کوئی انڈیکیشن نہیں ہے بڑے سخت ایکشن کی بات ہو رہی ہے لگ رہا ہے کہ کوئی کریک ڈاؤن ہوگا سمگلرز کے خلاف جو ڈالرائیزیشن کر رہے ہیں روپے کو ڈالر میں کنورٹ کرنے کی وجہ سے بلیک مارکیٹ کریئٹ ہوئی ہے پھر کرپشن جس نے بھی غلط طریقے سے پیسہ بنایا ہے ہم سن رہے ہیں کہ سندھ میں کچھ 64 سے زائد افراد ہیں بیروکرائٹس ہیں پیپلز پارٹی کے قریب بھی سمجھے جاتے ہیں ان کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں مکیش چاولہ کے حوالے سے اور پھر شازیاں مری صاحبہ کے حوالے سے کچھ انکنفرمڈ رپورٹس چل رہی ہیں ایک طرف یہ تناظر نظر آتا ہے اور دوسری طرف ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان کی معیشت شاید پاکستان کی تاریخ میں اس بدترین صورتحال پر پہنچی جہاں ماضی میں کبھی نہیں پہنچی ڈو یو تھنک کہ ایک ایسا گراؤنڈ پریپیئر ہو گیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز تمام ادارے تمام سیاسی جماعتیں وہ ایک مذاکرات کی میز پر بیٹھیں اور اب وقت آگیا ہے کہ ٹھنڈے دل سے اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں اپنے اپنے حصے کا سچ بولیں اور ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی لہعمل تیگ کیا جائے دیکھیں آئیڈلی تو آپ بلکل بات ٹھیک کر رہے ہیں اور یہ حالات آج نہیں یہ جو ڈیکلائن ہمارا شروع ہوا ہے مطلب ظاہر ہے کہ اب تو ایک سلپری سلوپ پہ ہیں یہ بہت پہلے یہ چیزیں اس کا ادراک ہو جانا چاہیے تھا آئیڈلی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو ہمارے حالات ہیں وہ کوئی ایک ادارہ کوئی ایک جماعت یہ سارے معاملات کو ٹھیک نہیں کر سکتی بہت سے ایسے معاملات ہیں جس پر آپ کو بائی پارٹیزن کنسنسس چاہیے مثلا پرائیوٹائزیشن کے ہی معاملے کو آپ کے لے لیں وہ تحریک انصاف کی پونے چار سال کی گورنمنٹ ہو یا اس کے بعد پی ڈی ایم والے آئے ہوں ایک ٹرانزیکشن ہم نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ پی آئی اے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس کو کرنے کے لیے وہاں پر ایک پولیٹیکل بیک لیش آ جاتا ہے کسی اور ادارے کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پر آپ کو خدشہ ہے کہ جی نیب کی انکوائری نہ شروع ہو جائے تو یہ کچھ ایسے معاملات ہیں یہ پاور سیکٹر جو ہے اگین ایک بہت بڑا بلیک ہول ہے آپ کو ایک ایسی ہولیسٹک اپروچ چاہیے جس میں اٹلیسٹ منیمم کنسنسز ہو آن لارجر جو بڑے ایشیوز ہیں لیکن مجھے اٹلیسٹ ایسی کوئی وائب یا ایسا کوئی جو موجودہ حالات ہیں اس میں بالکل ایسا نظر نہیں آتا کہ اس طرح کا ادراک ابھی یا ریلائزیشن ہے کہ ہمیں اس طرف بڑھنا ہے رادر چیزیں اس کے اپوزیٹ ہی جا رہی ہیں تو مجھے اور باقی جو بھی کراچی لاہور کی میٹنگز کا آرمی چیف کا انٹریکشن ویڈ بزنس کمیونٹی اور جو بھی معاملات ہیں بے شک ذکر کریں آئی ہوپ کہ وہ سکسیسفل ہو لیکن this is not the first time ماضی میں بھی بہت کوششیں ہوتی رہیں لیکن میرا خیال ہے کہ آئیسولیشن میں کوئی چیز ہو نہیں سکتی اگر ملک کے اندر political stability نہیں ہوگی آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ الیکشنز ہونے ہیں نہیں ہونے اور اصل میں اس ملک کے اندر نظام ہے کیا طاقت اصل ہے کس کے پاس کیونکہ ہم اپنے آپ کو تو بے وقوف بنا سکتے ہیں جو باہر کی دنیا ہے وہ I think you can't make them fool all the time تو میرا خیال ہے کہ جتنے بھی جو بھی پلان بنے اس کے لیے کچھ پری ریکوزٹس ہیں جن کا پورا ہونا بہت ضروری ہے اور سب سے بڑا پری ریکوزٹ تو I believe وہ یہی ہے کہ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی جو ہے وہ عملداری ہونی چاہیے اور اگر جب ہوگی تو اس کے نیچے پھر باقی معاملات automatically unfold کریں گے but as of now I don't see that is happening صحیح وقت کم رہ گیا پنجوتہ صاحب ذرا مجھے quickly بتائیے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے اور چیف جسٹس عمرتہ بندیال ریٹائر ہو رہے ہیں ان کی جگہ نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ حال فٹھا لیں گے غالباً 17 ستمبر سے وہ اپنے آفس میں موجود ہوں گے 13 ستمبر کو آؤٹگوئنگ چیف جسٹس کے لیے ایک عشائیے کا ایک تقریب کا احتمام بھی کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک پوری ایک نیرٹیو موجود ہے بہت سارے لوگ اس پر یقین بھی رکھتے ہیں کہ عمرتہ بندیال صاحب کی دور کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے لیے فیورز تھیں پاکستان تحریک انصاف کے فیورز میں فیصلے آتے تھے عمل درامت ہوا یا نہیں بینج کی فارمیشن بھی ایسے ہوتی تھی اور اب شاید قاضی فائز عیسیٰ آئیں گے تو بہت سخت وقت جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے پاکستان تحریک انصاف کا دو یو بلیف کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے دور کے دوران بھی نوے دن میں انتخابات کا معاملہ لگتا یہی ہے کہ اب ان کے دور میں ٹیک اپ ہوگا عمرتہ بندیال صاحب کے دور میں نہیں ہونے والا تو آپ کو ان سے انصاف کی امید ہے تینکیو جی آج بگزاری یہ ہے کہ یہ جو موقف اپنایا جارہا ہے یہ باتیں کی جا رہی ہیں بلکل غلط ہیں ان کا حقیقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے بات یہ ہے کہ عمرتہ بندیال صاحب کے ٹینیورت ہاؤس کے اندر ہی خان صاحب کی حکومت گئی اور دوسرے نبر پر اگر انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ دی ہے تو وہ انہوں نے آئین کے مطابق دی ہے اور اگر پریکٹس اور پروسیجر بل کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو وہ ان کے اپنے آئین کی اوپر حملے کے اوپر انہوں نے آکے کہا کہ یہ کیسے آپ آکے کر سکتے ہیں یا اس کے ساتھ دیگر معاملات جیسے خان صاحب کی کرتاری کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ بالکل انکانسٹیٹوشنل ہے تو وہ قانون کے مطابق دی ہے کیونکہ وہ پری ریس بیل کے لیے وہاں پر انہوں نے اپلائی کی ہوئے تھا اور آئی کورٹ کی بلڈن کے اندر موجود تھے اور بغیر وارانٹ دکھائے بغیر پروسس پالوک کیے جو کہ نیب کا قانون تھا جو کہ بعد نیسی وجہ سے مزید ایمنٹ کیا گیا تو انہوں نے واضح طور پر جو ہے وہ قانون کے مطابق فیصلے دیئے اب قاضی فائد جیسا بلکل پاکستان طریقہ انصاف اس کے اوپر جو ہے ان پر پورا اعتماد رکھتی ہے اور وہ آئیں گے تو انشاءاللہ میرک کے مطابق قانون کے مطابق آئین کے مطابق وہ فیصلے دیں گے کسی طرح سے ان کے اوپر آدم اعتماد والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس سے ہٹ کے بے برک ان کے اوپر اور زیادہ ذہمہ داری ہے کیونکہ اس وقت جو ہے پی ایم ایل ایم یا واقعی پارٹیز نے ان کو اس طرح پلیٹیسائز کر دیا ہے کہ ان کے لیے فیصلے وہ دیں گے تو ان کے لیے ایک مشکلات ہوں گی سوالے سے کیونکہ ایک ایسا نیرٹیو بنایا گیا ہے کہ وہ یہ شو کروایا گیا ہے کہ جیسے جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کی یہ خلاف ہوں گے اور ان کے بالکل عامی ہیں جج تو جو ہوتے ہیں کوئی بھی ہے جج جائے ہائی کورٹ کا ہے سپریم کورٹ ہے تو وہ سیڈ کی اوپر بیٹھ کے انہوں نے مرسفانہ جو ہے پیسلے کرنے ہوتے ہیں کہ انہوں نے پارٹی کا رمائنہ نہیں بننا ہوتا ہے صحیح بہت بہت شکریہ پنجوتہ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے کامران بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ جو آرمی چیف کا انٹریکشن تھا اس میں مزید کونسی چیزیں جو ہیں وہ بھر کر سامنے آئی ہیں اور اب اگر یہ آپریشن جس کو کہا جا رہا ہے یہ لانچ ہونے جا رہا ہے تو اس کی زد میں کون کون آئے گا جو لوگ اس ملاقات میں شریک تھے ان کو شاملے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے آفٹر دو بریک چلے چلے thank you so much I have to record the next segment دیکھ لیں کامران صاحب کو 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 موسیقی ملکم بیک آفٹر دو بریک ایک آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس بات کا کہ پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتیں یا ان کے قائدین ان کے لیے شاید سب سے بڑا مسئلہ ان کی سیاست اور ان کا سیاسی مستقبل ہے ان کے ورکرز کا بھی شاید یہ حال ہو لیکن ایک عام پاکستانی کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے مہنگائی جس قدر بے کابو ہو چکی ہے جو بجلی کے بلوں کی صورتحال ہے جو پاکستان میں انفلیشن ہے فرات زر ہے اس کے آداد و شمار دیکھے جائیں تو پاکستان کی تاریخ میں شاید اس سے زیادہ بتر صورتحال کسی نے نہ دیکھی اب اس حوالے سے جو رپورٹنگ ہوئی ہے گزشتہ دو دنوں میں کہ آرمی چیف جنرل آسم منیر نے اوور دا ویکنڈ ساؤ سے زائد کاروباری شخصیات کے ساتھ ملاقات کی کراچی اور لاہور میں اور ادھر سے جو گفتگو سامنے آ رہی ہے جس قسم کے عظم کا اظہار کیا گیا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں کبھی یہ گفتگو ہم نے کسی آرمی چیف کی ناسنی ہو یا پھر پاکستان میں سیاستدانوں نے یہ بات نہ کی ہو اس مرتبہ ایسا کیا نیا ہونے جا رہا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگلے چھ ماہ میں پاکستان کے وہ مسائل جو اوور پیریڈ آف ٹائم ایک ناسور کی شکل اختیار کر گئے ہیں پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں کیا ان کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا اس حوالے سے گفتگو کریں گے ڈاکٹر خاکان نجیب ماہر معیشت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سامنے کم سر ویلکم ٹو دے شو مجھے بتائیے گا آپ کے پاس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے انفرمیشن کچھ نہ کچھ خبریں آپ نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھی ہوں گی جو بات چیت اس کے حوالے سے کی جا رہی ہے آرمی چیف کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ اب وہ لیڈ فرم دے فرنٹ بلکل سامنے سے محاذ جو ہے اس کو سنبھالیں گے اور معیشت کا مسئلے کو حل کیا جائے گا سمگلنگ اب میں ون بائی ون وہ جو جن جن سیکٹرز کی بات کی گئی ہے میں ون بائی ون جو ہے اس پر بات کروں گا سمگلنگ کے حوالے سے خاص طور پر جو تیل کی سمگلنگ ہے ڈالر کی افغانستان سمگلنگ ہے ان دو معاملات کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا جائے گا ماضی میں ہم نے سنا شبر زیدی صاحب نے یہ کہا کہ جب انہوں نے سمگلنگ مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کی طرف سے منع کر دیا گیا تھا اور اب آرمی چیف خود اس عظم کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس مافیا کے خلاف فیصلہ کن کاروائی کی جائے گی کیا بوٹل نیکس آ سکتی ہیں آپ کے خیال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو دیکھیں ہمیں ایسا منحاصل قوم یہ اب سمجھنا پڑے گا کہ ہم جب تک قلیدی فیصلے نہیں کرتے اپنی اکانومی کے ہم تنظلی کا یہ جو سفر ہے اس کو روک نہیں پا رہے پرائیسنگ چینجز کر کے ہم انرجی سیکٹر کو نہیں ٹھیک کر سکتے اگر ہم سمگلنگ نہیں روکیں گے تو ہم جو اپنی اشائخ اور دنوش ہے اس کی جو شارٹ فال ہو جاتی ہے جس میں ہم اندازہ ہی نہیں لگا پاتے کہ چینی میں کیا ہوا یا ڈالر کیا اکروس تا بورڈر چلا گیا یا ایرینین تیل آ گیا ہم اندازہ نہیں لگا پاتے اگر ہم اپنی انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ ٹیکسیشن کو براڈن نہیں کریں گے تو پھر آپ بجلی کے بلوں سے ٹیکسیشن نہیں اٹھا سکتے اگر آپ پاکستان کا جو گروت فریم ورک ہے اس کو صرف ڈیٹ فنڈڈ رکھیں گے اس سے مطلب یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف پہ ورلڈ بانک پہ ای ڈی بی پہ آئی ڈی بی پہ جنیوہ کے پلیجز پہ ہی بھروسہ کر کے اگر چلیں گے تو آپ اپنی جو کرنٹ اکاؤنٹ کی نیڈ ہے جو آپ اپنی ڈیٹ کی نیڈ ہے اس کو پورا کرتے کرتے اسی بوجھ پہ چلتے رہیں گے تو پھر دوسری طرف بات یہ آتی ہے کہ پھر پچھلے سال صرف ڈیڑھ ارب ڈالر کی بھی پاکستان میں نیٹ ایف ڈی آئی نہیں آئی تھی اس سے پیچھے چلے جائیں تو ایک آشارہ آٹھ بلین ڈالر کی آوریچ چل رہی تھی اب میں نے آپ کے سامنے کئی حصے ایکانومی کے رکھ دی ہیں اگر آپ یہ تیمی کریں گے کہ ایس او ایز جو ہیں وہ بلیڈنگ ہیں اور پی آئی اے کو بیچنا ہے ڈسکورس کو بیچنا ہے تو آپ اسی بھاور میں بھسے رہیں گے میں بہت ہی اترام سے یہ ارز کرتا ہوں کہ یہ اتنے بڑے فیصلے ہیں کہ یہ کوئی پولٹیکل پارٹی یہ کوئی اسٹیپلشمنٹ یہ کوئی بھی اکیلا نہیں لے سکتا تو خاکان نجیب صاحب یہ جو سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جو اربو روپے کا معیشت کو خسارہ پہنچا رہی ہیں مالی خسارے کا شکار ہیں پاکستان کے سیاسی جماعتیں جب وہ اقتدار میں آتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے جب وہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں اور کوئی حکومت یہ کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ اس کے رستے میں روڑے اٹھکاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جب یہ بات کی جا رہی ہے کہ سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ان کے حوالے سے بڑے بڑے فیصلے اگلے چھ ماہ میں کر لیے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اگلے چھ ماہ کوئی منتخب جمہوری حکومت موجود نہیں ہوگی جو مسلحتوں کا شکار ہو جاتی ہے پچیس سال سے ڈسکوز میں میرے خیال ہے فیسکو اور شاید اسلام آباد والا جو ہے آئی ایس کو جو ہے پرائیوٹائزیشن کی لسٹ پر ہے آپ مجھے خود ہی بتائیے کہ کیا یہ بات جائز ہے سو ارب کا نقصان کر رہی ہے ہماری پی آئی اے کیا یہ بات جائز ہے پان سو بیس ارب کا ٹوٹل نقصان ہے اس وقت ڈسکوز میں کیا یہ بات جائز ہے اسٹیبلشمنٹ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ایک طرف تو آئی ایم ایف اور یہ فلوز ہیں ان کو بالکل بحال رکھنا ہے اس سے انحراف نہیں کرنا کیونکہ اس سے ہماری میکرو سٹیبلیٹی جڑی ہوئی ہے بٹ ایف ڈی آئی لانے کی جو بھرپور کوشش ہے وہ یہ ایسا ایف سی کے تھوہ ہے یعنی کہ جو ہم نے ایک کاؤنسل بنائی ہے انویسمنٹ کا فریمورک بنایا ہے تاکہ اس کو بائی پاس کیا جا سکے دوسری چیز وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے ہاتھی ہیں اور یہ جو نقصان کر رہے ہیں دیکھیں یا تم فیصلہ کریں آج ہم نے ان کو ٹھیک کر رہے ہیں یہ رائے ہے کہ یہ ہم ٹھیک کرنے کی سکت within the government نہیں رکھتے تو یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کچھ قطر کے ساتھ کچھ UAE کے ساتھ کچھ سی پیک ٹو کے انڈر انویسمنٹ آئے وہ ان میں بھی آئے وہ کوئی ہمارا پی آئیے خریدنے کو تیار ہو کوئی ڈسکو خریدنے کو تیار ہو کوئی الینجی پارٹ پلانٹس میں انویسمنٹ کرے کوئی ڈیک میں انویسمنٹ کرے سعودی ریبیا سے آگے بات چل رہی ہے کچھ براؤن فیلڈ پروجیکٹس پر چھو رہے ہیں اب یہ ایک اتنا آسان کام نہیں ہے اگر میں پچیس تیس سال سے ڈسکو نہیں بیچ پایا اگر آر ایل اینجی پلانٹ اور آپ یقین کریں کہ میں نے ان ٹیبلز پر چونکہ میں بیٹھا ہوا تھا جس پہ میں کہتا تھا اور یہ پچھلے چار پانچ سال کہانی چل رہی ہے کہ یہ آر ایل اینجی پارٹ پلانٹس ہمارے دول جو ہیں فیڈل گورنمنٹ کے ان کو بیچ دیجئے یہ ان انکمبرڈ ہیں اس پہ بھی سرکلر ڈیٹ پی نہیں ہے پھر ہم نہیں کر سکے ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو دوزار انیس میں اس روائل ہائنس پاکستان آئے انہوں نے کہا کہ میں ایک ریفائنری سیٹ اپ کروں گا دس ارب ڈالر پندرہ ارب ڈالر بیس ارب ڈالر پھر وہ ہمارے ساتھ والے ملک میں گئے اور وہاں ریفائنری کی بات ہوئی ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہ سب چیزیں لیمبو میں رہیں لیمبو is something we can't afford all the people چاہے وہ آمی چیف ہوں چاہے وہ political ہماری leadership ہو caretaker leadership ہو اور میں یہ بھی کہوں گا کہ civil bureaucracy ہو ان سب کو اب وقت آ گیا ہے کہ judiciary کی اس امبریلا میں کہ یہ کام ٹھیک ہیں کرنے کے کرنے ہیں اس میں اگر کوئی بھی کسی وقت آپ کو lead لیتا ہوا دکھائی دے I think the purpose is to move forward move forward کرے بغیر میں کیسے اس نقصان کو توڑے بغیر وہ پیسے بچوں کے سکول بنانے پہ خرچ کر سکتا ہوں کیونکہ ہر وقت اگر مجھے پانچ سو بیس ارب کا نقصان اس میں دکھائی دے ساڑھے آٹھ سو کی subsidies دکھائی دیں انرجی سیکٹر میں تو میں کیسے ان کو ٹھیک کروں گا so کہنے کا مقصد یہ ہے کہ there are success stories telecom کو ہم نے privatize کیا liberalize کیا deregulate کیا ہم نے banking sector کو بھی یہی کرنے کی کوشش کی اسی فیصد banking sector چلا گیا private sector کے پاس international commitments آئیں HBL is run by آخان foundation so یہ چیزیں ہوئی ہیں نا ملک میں اب ہم کیوں break خاکان نجیب صاحب dollarization کے حوالے سے بات کی کہ ریاستی طاقت کے ذریعے اس عمل کو روکا جائے گا لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہی بڑی بڑی کاروباری شخصیات ہیں جو روپے کو dollar میں convert کر رہی ہیں black market create ہوئی بھی ہے کہیں پر dollar smuggle ہو رہا ہے کوئی لوگ اپنے اساسے باہر منتقل کر رہے ہیں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ ان میں سے شاید اسباب بھی ہمارے جو چیف آرمی آرمی چیف ہیں ان کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ تھے کچھ اسباب تو انہوں نے بھی create کیے ہوئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ action اگر ہوگا تو پھر وہ across the board ہوگا اور سب کے خلاف ہوگا دو چیزیں ہیں اس میں کرنے کی ہیں ایک یہ ہے کہ جو انٹر بینک کے flows ہیں نا اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کی dollar liquidity ہے اس کو improve کرنا ہے وہ ہوں گے IMF سے World Bank سے ADB سے Geneva pledges سے اور commercial loan سے on the outside اس وقت store of value بنا ہوا ہے روپیہ ہمارا اس طرح سے کہ جو لوگ ہیں باہر وہ believe نہیں کر رہے کہ ہم روپیے میں جس میں 20-21 فیصد بانک میں مل رہا ہے اس میں پیسے رکھیں اگر یہ ایسا نہیں ہو رہا تو ہمیں کسی طرح ان کو یہ expectation کو manage کرنا ہے ہم نے ان کی یہ جو uncertainty ہے اس کو manage کرنا ہے اور اگر واقعی روپیہ smuggle ہو رہا ہے کیونکہ میرے پاس تو evidence نہیں ہے I'm sure کہ law enforcement agencies جو ہیں ان کے پاس تو اس کا evidence ہے اگر افغانستان کی need پاکستان سے fulfill ہو رہی ہے اور اگر روپیہ کی بجائے ڈالر smuggle ہو رہا ہے اور اس کو ہم روکنا چاہتے ہیں پلس یہ جو store of value بھی بنا ہوا ہے open market اور پھر grey market پھر اگر exporter باہر روک رہا ہے ان سب چیزوں کو دیکھئے so open market اور grey market کی جو functioning ہے وہ اس وقت smooth نہیں ہے اس کو smooth کرنے کی ضرورت ہے بہت سے لوگ جو ہیں اس کو consistently buy کر رہے ہیں یہ ٹھیک بات ہے اس expectation کو توڑنا ہے اور یہ liquidities کو improve کر کے توڑنا ہے تو یہ ساری چیزیں hand in hand چلیں گی اور یہ belief کرنا ہے کہ ایک ساڑھے اٹھائی سرب ڈالر financed IMF program ہے جس کی umbrella کے اندر پاکستان اس وقت work کر رہا ہے so اگر اس کو جو gray market create ہوئی ہے ایک تو exchange market ہے نا اس کی outside market ہے اس کو دیکھنا ہے اس کی جو KYC جو know your customer ہے اس کو properly کرنا ہے plus I think IMF سے بات بھی کرنی پڑے گی ہم نے ان کے ساتھ ایک شرط تہہ کی ہوئی ہے کہ پاکستان کی جو interbank market ہے جس کے dynamics جس کی size جس کی depth جس کے participants بالکل مختلف ہیں curb market open market سے وہ 70% کے فرق پہ رہے گی compare to the open market open market sentiment driven ہے اس وقت جو باقی اناصر جس میں smuggling بھی ہے تو آپ کیا expect کر رہے ہیں کہ open market ہے وہ 305 کے قریب آجائے گی یا پھر جو interbank market ہے وہ اٹھ 388 پہ چلی جائے گی میں یہ expect کی وقت جو ہے وہ کم رہ گیا خاکہ نجیب صاحب مجھے بس فائنل یہ بتا دیجئے گا کہ یہ جو سارا کچھ بہت بڑا ٹاسک ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے ایک ایک اکراس دا بورڈ کاروائی کی ضرورت ہے جن کو مافیاز بولتے ہیں شگر کارٹل صرف فوسی کی بات کر لیں ان کو لیڈ کرنے والے کون لوگ ہیں وہ سیاسی خاندان ہیں سیاست دان ہیں ان کے فرنڈ من ہیں ستاسی شگر ملز ہیں آٹھ ارب کلو گرام چینی پاکستان پروڈیوس کرتا ہے ایک روپے قیمت بڑھتی ہے تو کوئی نہ کوئی کہیں آٹھ ارب روپے بنا لیتا ہے اس کی ایکسپورٹ کی اجازت دے دی جاتی ہے جنوری میں اور اب پاکستان میں کلت کا سامنا ہے دو سو بیس روپے کر گئی ہے وہ چینی جو چینی چینی روپے ہے کہ ایک سو بیس تیس روپے کا فرق جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے ارب جو مجرمان ہیں ان کو تلاش کیے بغیر ان کو سزا دیے بغیر ان کو کٹہرے میں لائے بغیر یہ ابجیکٹیوز جن کا تذکرہ آرمی چیف نے کیا کیا ان کو پانا ممکن ہے دوروں چیزیں ضروری ہیں آپ ریئر رویو میں دیکھیں گے کہ کہا غلطیاں ہوئی اور کس سے جو آپ کا فرنٹ میرر ہے اس میں یہ دیکھیں گے کہ آج ہمیں اناؤنس کرنا ہے کہ بھائی چینی کی اس وقت قلت ہے کہ نہیں ہے کیونکہ میں نے چینی پہ ریسرچ کی ہوئی ہے تو پندرہ نومبر کے قریب جا کے پاکستان میں چینی کی نئی جو آتی ہے بکوز تب ملیں جو ہیں جی کراشنگ سیزن آتا ہے ساؤتھ میں تھوڑا پہلے آجاتا ہے نورت میں تھوڑا سا لیٹ آتا ہے اب پہلی بات یہ ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کیا پندرہ نومبر تک کی چینی ملک میں موجود ہے یہ دھائی مہینے کی ہمارے پاس کلارٹی ہے نہیں ہے تو ہائی سیز میں چینی آویلیبل ہوتی ہے اس کو توڑنے کا اس وقت طریقہ یہ ہے کہ سپلائی کی اگر شورٹ فال ہے یا بیلنس بھی ہے تو ہمیں سپلائی انکریز کرنی ہے دوسرا ہمیں اپنے جو ادارے ہیں جو ان کا تائین کرتے ہیں نمبر کا ان سے جا کے پوچھتا ہے کہ انہوں نے اس وقت میں سمری موف کی تھی تو کیسے کہا تھا کہ سپلائی ان ڈیمانڈ جو ہے اس طرح کیا ہے کہ ہمیں ایکسپورٹ کرنی چاہیے تیسرا اگر ان اداروں کو کامپیٹنس لیول بڑھانے کی ضرورت ہے تو بڑھائیے میں بار بار کہہ ہوں کہ سٹیٹ کپیسٹی دنیا میں کیسے بیلڈ ہوتی ہے سٹیٹ کامپیٹنس سے بیلڈ ہوتی ہے ان کو پیسے دیں اچھے لوگ لائیں لیٹرل انٹری کریں جو پی بی ایس میں آئیں جو سٹیٹیشنز ہوں ہمیں ان چیزوں کا بغور جائزہ پیش کریں اور اگر کسی نے غلطی کیا تو اس کو ضرور بلا کر پوچھیں صحیح بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خاکان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت دلکش نعرہ ہے کہ پاکستان کی جو دولتی معیشت ہے اس کو سہارا دیا جائے گا لیکن جب بھی کوئی بھی شخص اس میں ہوتی ہے یا نہیں تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی اب تک کے لئے اتنے ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ